آپ خربوں روپے خرچ کر لیں عزت وہ دیتا ہے زلت بھی وہ دیتا ہے بادشاہی بھی وہ دیتا ہے اور بادشاہی سے محروم بھی وہ کرتا ہے بہت بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے کونے سے نکالتا ہے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیتا ہے اتنا بڑا بادشاہ حسنی مبارک کو تنتالیس سال مصر کی حکومت کرتے کرتے گزر جاتی ہے اور پکڑ کے پنجرے میں بند کروا دیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کی طاقت نہیں ہے اتنا بڑا بادشاہ اس کی بادشاہی پہ یقین کیجئے کبھی لوگوں سے عزت نہ طلب کیجئے عزتوں کا مالک وہا ہے کبھی پریشان ہوئی جو عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی مت عزت اور مت اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے زلیل کرو بلکہ اللہ کے سامنے جتنے گروگے اتنا اللہ عزت سے نمزیں گے یہ اللہ کی فیصلے ہیں جو اللہ نے تمہاری قسمت میں نکھا ہے میری قسمت میں نکھا وہ مل کی رہنا ہے اور سچ کہتے تھے صرف نصیبکا یصیبکا ولوکا نتحت الجبلین جو تمہاری قسمت میں تمہیں مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہیں وما لا نصیبک لا یصیبک ولوکا نتحت الجدین اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں بھی آجائے تم کھائی نہیں سکتے آپ نے کتنی مردہ سنا ہوگا بس جی وہ لکمہ لیا ہے تو فوت ہوگیا کیوں؟ قسمت میں نہیں ہے سق سقا تاما یقین کر لیجئے اللہ کی قسم ملے گا وہی جو لکھا ہوا سیدنا عمر کہا کرتے تھے دو آیتیں کسی کی سمجھ میں آجائے ساری زندگی کی پریشانی ریلیز ہو جاتی دو آئیتیں قد جعل اللہ لکل شیئن قدر اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَا کب دینا ہے؟ کتنا دینا ہے؟ یہ اللہ کو بتایا نہیں ملا؟ ابھی وقت نہیں آیا بچہ جو کرالنگ کر رہا ہے اگر اس کا یہ شوق بن جائے کہ میں میردہ ریس میں حصہ لوں گا لے سکتا ہے اس کا وقت نہیں ہے یہ لگ بات ہے کہ اس کو کل کو بھی اس ریس میں حصہ لینا چاہیے کہ لینا چاہیے وہ بچہ ریس میں ایسا نہیں لے سکتا اس کا وقت ہے ابھی واقعی ایک بچے کو علیہ با لکھنی نہیں ہو پڑھنی نہیں آتی وہ کہے میں اخباری ریپورٹر بن جاؤ بن سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک وقت اللہ نے تعین کیا ہے اللہ اس وقت دیں گے اس سے پہلے نہیں دیں گے بچے ہوتے ہیں نا منچلے ہوتے ہیں بعض لوگ پچاس سال کے ہو کے بھی بچے ہی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ابھی مل جائے اللہ طلب پکھا ہوا پھل دینا چاہتے ہیں کچھا پھل نہیں دینا چاہتے کہیں اس کو لے کر بھی آپ کہیں وہ خوشی کا اظہار نہ کرے جو ہونی چاہیے